بھارت کے سہر آگرہ کا نام آتے ہی سب سے پہلے تاج محل کا سن جہن میں آ جاتا ہے وہ تاج محل جسے دنیا محبت کی نسانی کے طور پر جانتی ہے جسے ایک باثرہ نے اپنی بیگم کی بے پناہ محبت کی نسانی کے طور پر اس کی موت کے بعد بنوایا تھا لیکن حالی ہی میں کچھ سال پہلے اسے آستہ کے نام پر ایک الگ طرح کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کچھ لوگ ایسا دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ یہاں پہ پہلے سیو مندر ہوا کرتا تھا یہ بات اتحاس میں کہیں نہیں ملتی ہے یہ بات بلکل ایک مجاکت سا لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی سوچ اتنی بھی گری ہو سکتی ہے یہ دنیا نے دیکھا ہے تاج محل جو کی یونسکو کی بس و دھروہ راستن کی سوچی میں سامل ہے تاج محل دنیا کا ساتھویں عجوبہ بھی ہے تو آئیے جانتے ہیں تاج محل کے بارے میں اس ویڈیو کے جریعے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو جرور سبکرائب کر لیجئے دوستو تاج محل کے بارے میں ایک افواہ یہ بھی ہے کہ تاج محل کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد اس میں کام کرنے والے مجدوروں کے ہاتھ بادثہ نے کٹوا دیا تھا جو بالکل بے بنیاد ہے ایسا ثبوت آپ کو کہیں اتحاس میں نہیں ملے گا یہ کہانی آج سے چار سو سال پہلے کی ہے جب مغل سلطنت اپنے اروج پہ تھا اکبر کے پتے صحاب الدین محمد خورمال معروف یعنی ساہ جہاں کا جن 5 جنوری 1592 کو لاہور میں ہوا تھا بھارت پاکستان اور افغانستان کا کچھ حصہ جو اس وقت مغل سلطنت میں آتا تھا ساہ جہاں کے والد کا نام جہانگیر تھا ساہ جہاں جہانگیر کے سب سے چہتے بیٹوں میں سے ایک تھے ساہ جہاں کی سادی تیس اپریل سولے سو بارے کو ارزمند بانو بیگم علماروف یعنی ممتاج محل سے ہوئی تھی ساہ جہاں کی کل چھے بی بیاں تھی لیکن ان ساروں میں سے سب سے جادے محبت ارزمند بانو یعنی ممتاج محل سے ہی تھی ساہ جہاں ممتاج سے بے انتہا محبت کرتے تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس محبت کی کہانی رہتی دنیا تک مسہور رہے گی سلطنت کی باگڈور ابھی ساہ جہاں کے والد جہانگیر کے ہی ہاتھ میں تھی لیکن اگلے دس سالوں تک ساہ جہاں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور اس میں فتحیاب بھی ہوتے رہے اسی وجہ سے سہن ساہ نے خوص ہو کر انہیں ساہ جہاں کے لقب سے نوازا یعنی دنیا کا باز ساہ وقت بیٹھتا گیا اور 1621 میں مغل سہن ساہ جہانگیر اس دنیا سے چل وسے ساہ جہاں جو کی پہلے ہی سے مغل سلطنت میں مسہور ہو چکے تھے اور مغل سہن ساہ کے سب سے چہتے بیٹوں میں سے تھے 1628 کو انہوں نے سہن ساہ کی گدی سمالی مغلیہ سلطنت اپنے نئے سہن ساہ سے بے حد خوص نظر آتی تھی اب سارے فیصلے ساہ جہاں کرتے تھے جس میں ممتاج محل سے مسورے لیا کرتے تھے یہاں تک کی جنگ میں بھی ممتاج ساہ جہاں کے ساتھ جایا کرتی تھی اور ان کے تمام معاملات میں پیس پیس رہتی تھی گدی سمالے ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ 17 جون 1631 میں ممتاج محل اپنے چودہوے بچے کو جنم دینے کے وقت اس دنیا سے چل وسی کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائیس سے پہلے ممتاج محل کی طبیعت خراب رہتی تھی اور ایک دن ممتاج محل نے باسا سے اپنے ایک خواب کا جکر کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت عمارت دیکھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مقبرے کو ایک یادگار بنا دیا جائے تاکہ دنیا ہماری محبت کو یادگار کے طور پر دیکھتی رہے بتایا جاتا ہے کہ ممتاج کی موت کی خبر ساجہاں پر ایک بجلی کی طرح سے گری تھی اور ان کی زندگی کو اندھیرے میں ڈھکل دیا تھا وقت کا بادسہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس کی دنیا ختم ہو چکی تھی ساجہاں کی پہلی محبت اور ان کی سب سے پیاری بی بی ممتاج محل اس دنیا سے جا چکی تھی کہا جاتا ہے کہ بادسہ کو اتنا صدمہ پہنچا تھا کہ ہفتوں تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور اگلے دو سالوں تک کسی بھی طرح کے کسی جسن میں سریک نہیں ہوئے تھے ممتاج محل کے مرنے کے بعد ان کی آخری خواہش جس کا جکر سہنساہ نے ساجہاں سے پہلے ہی کر چکی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت تھا ساجہاں نے ممتاج کی خواہش پورا کرنے اور اپنی پوری زندگی ان کی یاد میں وقف کرنے کا ارادہ کر لیا اور ممتاج کی موت کے چھے ماہ بعد یعنی سولے سو بتیس میں تاج محل بنانے کا کام شروع کر دیا گیا لگ بگ بیس ہجار سے بھی جادے مزدوروں پتھر تراشنے والے کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا ساجہاں کے حکم پر لسکر کی طرح سے کاریگر آگرہ بلا لیے گئے ممتاج کی قبر جبکہ جمنا ندی کے تٹ پتی اس لیے یہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلنگ بنانا جرا مسکل تھا جمنا ندی کے کنارے کی زمین ریتیلی تھی وہاں پر اگر گھرہ کھوتے تو بگل کا ریت گھرے میں گرنا چالو ہو جاتا تھا آج کے انجینئر بھی اس بات سے حیران ہے کہ آج سے چار سو سال پہلے جبکہ دنیا اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی اس طرح کا بلڈنگ بنانا کتنا مسکل تھا اس وقت کے انجینئر نے اس عمارت کو بنانے کے لیے کسی اور جگہ کو چننے کے لیے کہا تھا لیکن جبکہ ممتاز محل کی قبر دریہ کے کنارے پر تھی اس لیے کہیں اور بنانے کا سوال ہی نہیں تھا دریہ کے کنارے کی عمارت کو پانی کے بہاو سے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا لیکن اس وقت کے مغل انجینئر نے ایک تقنیق سوچی جو اس وقت بلکل نیا تھا مغل انجینئر نے گڑھے خودوانا شروع کیے اور مزدوروں سے گڑھے تب تک خودواتے رہے جب تک سوکھی مٹی نہ مل جاتی یعنی بہت گہرے کواں کھودنے کے بعد اس کو پتھروں اور کنکریٹ سے بھر دیا گیا جو ایک مجبور چٹان کی شکل میں تیار کیا گیا جسے ایک پتھر کے پہاڑ کی طرح بنایا گیا اور پھر اس چٹان پر تاج محل کی بنیاد رکھی گئی جبکہ پتھر کا یہ پہاڑ تاج محل کو زمنا کے تیج بہاو سے بھی بچاتا ہے اس آلیسان محل کو تیار کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا سب سے بڑا مسئلہ بہترین کاریگروں کو ڈھونڈنا تھا اور پھر ان کاریگروں کو آگرہ میں مفت میں رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا ساہ جہاں نے اس مسئلے کے حل کے لیے خوب دولت خرچ کیے جس وجہ سے ساہی خجانہ خالی ہونے لگا مگر ساہ جہاں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی کئی سالوں بعد تاج محل کی عمارت کا اسٹریکچر مکمل ہوا تو سہنسا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا تاج محل بنانے کے لیے چیف آرکیٹیک استاد احمد لاہوری کو چنا گیا تھا اور اس کی دیواروں پر کلیو گرافی کے لیے عیسیٰ سراجی کو چنا گیا تھا جو ایرانی تھے تاج محل میں لگایا گیا ماربل راجستان سے مانگوایا گیا تھا جو راجستان کا مکرانہ ماربل آج بھی پوری دنیا میں بہترین ماربل مانا جاتا ہے باساہ نے راجستان کا پورا مکرانہ ماربل خرید لیا تھا یعنی جب تک تاج محل پوری طرح سے بن کر تیار نہیں ہو جاتی تب تک اس ماربل کو کسی کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی اور اس ماربل کو لانے کے لیے ایک ہزار ہاتھیوں کے ذریعے راجستان سے آگرہ لائے گیا بیس ہزار مزدور اور ایک ہزار ہاتھیوں کے دن رات اس محل کو بنانے کے لیے مکرر کیا گیا اور پورے بائیس سال میں یہ محل بن کر تیار ہوا اس محل کا نام ممتاز محل رکھا گیا جو بعد میں بدل کر تاج محل کیا گیا کیونکہ یہ محل یہ ایک تاج کی طرح سے دکھائی لیتا تھا دوستوں تاج محل کے حوالے سے مصہور ہے کہ جب تاج محل مکمل ہو گیا تو مغلبہ ساہ ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے کہا جاتا ہے کہ ساہ جہاں نے مزدوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک اس لیے کیا تھا تاکہ پھر کبھی کوئی تاج محل جیسی یادگار نہ بنا سکے لیکن تاریخ میں کہیں بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا ہے بلکہ مصہور اتحاسکار راج کسور کے مطابق ساہ جہاں نے کاریگروں سے تاج محل کی تعمیر کے بعد پوری زندگی کام نہ کرنے کا وعدہ لیا تھا بدلے میں کاریگروں کو عمر بھر کی عجرت کا وعدہ کیا تھا دوستوں ساہ جہاں نے اس عظیم عمارت کو مکمل ہونے کے بعد تمام کاریگروں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی تعمیراتی کام کو نہیں کریں گے اور مگلیہ حکومت ان کو عمر بھر عجرت دے گی اسی بات کو ان کو کام سے روکنے جو کی ہاتھ کٹنا بنا دیا گیا ہے جو حقیقت نہیں چلیے ایک لمحے کے لیے آگر یہ سوچ بھی لیا جائے کہ ساہ جہاں نہیں چاہتے تھے کہ تاج محل کے بعد کوئی دوسری یادگار بنے تو بھی عقل نہیں مانتی ہے کہ مزدوروں کا ہاتھ کٹنے سے ساہ جہاں کا یہ مقصد پورا ہو جاتا کیونکہ تاج محل کی خوبصورتی اس عمارت کو ڈیجائن کرنے والے کے کارناموں کا نتیجہ تھا اس لیے ساہ جہاں کو اگر ہاتھ کٹوانا ہی تھا تو اس محل کے آرکیٹیک کو نیسانہ بنانا تھا لیکن پورے مزدوروں کو بتایا جاتا ہے کہ تاج محل کے بعد دلی کا لال قلعہ بھی انہی مزدوروں نے بنوایا تھا تاج محل کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اسے دور سے دیکھا جاتا ہے تو یہ بڑا دکھائی دیتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں اس کا سائد چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اردگرد جو چار منار ہے انہیں بلکل سیدھا کھلا نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ منار باہر کی طرف تھوڑا جھوکے ہوئے ہیں کیونکہ اسے اگر سیدھا کھلا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھوکے ہوئے لگتے ان مناروں کو باہر کی طرف جھوکانے کا ایک اور مقصد بھی تھا وہ یہ تھا کہ اگر خطرناک جلجلے کی صورت میں اگر یہ منار گرے بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دن میں چار مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ موٹی کے جیسا سرمائی اور ہلکے گلاوی رنگ کا دکھائی دیتا ہے دوپہر کے وقت چمکدار سفید اور سورج دوبنے کے وقت نارنگی اور رات کو گہرہ نیلا دکھائی دیتا ہے تاج محل سے جوڑی ایک حیران کی بات یہ بھی ہے کہ تاج محل کو دنیا جس طرف سے دیکھتی ہے اور تاج محل کے اندر جانے کے لیے جس طرح سے انٹری کرتی ہے وہ تاج محل کا سامنے کا بھاگ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اپوزیٹ کا بھاگ ہے تاج محل کے سامنے کا ایک بھاگ ندی کے کنارے کا بھاگ ہے اور دریہ کے کنارے والا بھاگ ہی مین گیٹ ہے جہاں سے ساج ہاں اور اس وقت کے ساہی خاندان کے لوگ اندر جایا کرتے تھے لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ اتنی بھیڑ کو ندی کے طرف سے اندر لانا سنبھو نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ دنیا آج تاج محل کو جس طرف سے دیکھتی ہے وہ دراصل تاج محل کا پچھلا حصہ ہے اور آج کے وقت میں تاج محل کے پچھلے گیٹ کو ہی مین گیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے یقین جانیے تاج محل کے آگے کا حصہ پچھلے حصے سے کئی گناہ خوبصورت ہے اس وقت ساہ جہاں نے تاج محل میں انٹری کرنے کے لیے چار دروازے بنوائے تھے سب سے پہلا پروی دروازہ جسے ساہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں صرف ساہی خاندان سے جڑے ہوئے لوگ ہی انٹری کر سکتے تھے دوسرا پسیمی دروازہ اس دروازے سے عام لوگوں کی انٹری کروائی جاتی تھی تیسرا دچھنی دروازہ جو کہ وہاں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے بنوائے گیا تھا اور چوتھا دروازہ ایک طرف سے تاج محل کے اندر جانے کا مکھ دروازہ ہے ساہ جہاں بادسہ ہر سال ممتاج کی برسی پر جمعنا ندی کے جریعے تاج محل جایا کرتے تھے اور تاج محل جانے والا یہ وہ راستہ تھا جس سے صرف ساہی خاندان کے ہی لیے استعمال کیا جاتا تھا تاج محل کے مکمل ہونے کے ٹھیک چار سال بعد ساہ جہاں اور ممتاج محل کے اپنے ہی بیٹے نے ساہی تکت کو پلٹ دیا اور وہ ساہ جہاں بادسہ جو پچھلے تیس سالوں سے جو ساہی تکت پر راج کر رہے تھے ان کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی قید کر دیا گیا جو مغل سلطنت کا ساہی محل ہوا کرتا تھا اور ساہ جہاں کے لیے ایک ایسی ریایت دی گئی کہ انہیں ایک ایسے کمرے میں قید کیا گیا جس میں ایک کھڑکی تھی اور وہ تاج محل کی طرف کھلتی تھی جس سے ساہ جہاں ہر وقت تاج محل کو دیکھا کرتے تھے آٹھ سال قید کے بعد چوہتر سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر موت کی آگوس میں چلے گئے اور ساہ جہاں کو تاج محل میں ہی ان کی بیگم ممتاج محل کے بغل میں دفن کر دیا گیا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے اگلے ویڈیو کے لیے پلیز ہمارے اس چینل کو جرور سبکرائب کریے